الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکر وعليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي لا ونشهد لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفینا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمدن ابده ورسوله وصلا اللہ تعالی علیه وعلا آلیه واسحابه وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما باد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعدهم اولیاء بعد يأمرون بالمعروف وینحونا للمنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطيعون اللہ ورسوله اولئك سيرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تهت الانهار ومساكن طیبتا في جنات عدن وردوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم وقال اللہ سبحانه وتعالی كل نفس ذائکة الموت وانما توفون اجوركم يوم القیامة فمن زهزعان النار وادخل الجنة فقد فاس ومن حیات الدنيا الا متاع الغرور وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ لَا أُمَّتِي كَمَا أَتَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ حَدْوًا نَعْلَ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَا أُمَّهُ عَلَى نِيَّةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَسْتَو ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلِ تَفَرْكَتَ لَا سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي أَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدًا قَالُ مَنْ هِيَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي فَقَالَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنَا وَالدُّنِيَا إِلَّا كَرَّاكِبٍ اِسْتَزَلَّ تَهْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاهَا وَتَرَكَاهَا وفی روایتِ مَرَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا قَبْرٍ فَقَالْ مَنْ سَاهِبُ هذَا الْقَبْرِ فَقَالُوا فُلَانٌ اللہ تعالیٰ علیہ السلام قابل احترام بذرگ اور بھائیو اللہ تعالیٰ نے آب علیہ السلام کو قیامت تک کے انسانوں کے لئے رہبر بنا کر دنیا میں مبوض فرمایا تھا آپ کسی زمانے کے زمانے تک کے لئے یا کسی مخصوص طبقے کے لئے یا ایک یعنی محدود شریعت کو لے کر آئے ہو ایسا نہیں ہے اب علیہ السلام قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے لئے آپ رہبر اور نمونہ ہے اللہ تعالیٰ نے آب علیہ السلام پر جو کتاب اتاری وہ کتاب بھی آخری کتاب ہے قیامت تک اب نئی کوئی آسمان سے کتاب اترنے والی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہ امت اتا فرمائی ہے یہ امت بھی آخری امت ہے اب کوئی نئی امت آنے والی نہیں ہے پتا چلا کہ سب اخیر اخیر چل رہا ہے نبی بھی آخری آ گئے کتاب بھی آخری اتر گئی امت بھی آخری آ گئی اور اخیر میں کیا ہوتا ہے مدرگو کہ اخیر میں آدمی کی زندگی کے دور ہوتے ہیں نا بچپنا جوانی ادھر پر بڑاپا پھر کہ پھر موت ہے آدمی ختم ہو جائے گا چلا جائے گا دنیا چھوڑ کر کہ بس دنیا کا بچپنا ختم ہو گیا دنیا کی جوانی ختم ہو گئی دنیا کا ادھر پن بھی چلا گیا اس وقت دنیا بڑاپے میں چل رہی ہے جیسے بڑاپے کے بعد موت ہوتی ہے دنیا بڑاپے میں ہے گویا اب کے تب دنیا ختم ہو اب علیہ السلام نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہے چھوٹی موٹی بہت ساری نشانیاں آئے دن ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی نشانیاں خروج دجال زہور و مہدی نزول عیسیٰ علیہ السلام باقی چھوٹی موٹی نشانیاں دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے اور ہو گئی اب جب آدمی کا بڑاپا آتا ہے اور موت قریب آتی ہے تو زیادہ دنیا کے چکروں میں نہیں پڑتا سمجھدار آدمی کہ اب تو زندگی کا کیا بچا اب آخرت کی تیاری کرو سمجھدار آدمی یہی کرے گا کہ صاحب اب زیادہ دنیا بٹورنے کے چکر نہ لگاؤ زیادہ دنیا جمع کرنے کی فکریں نہ کرو زیادہ کاروبار بڑھانی کی فکریں نہ کرو اب مزید پکڑ لو اللہ اللہ کرو تصویر کا احتمام آدمی کرتا ہے تلاوت کا احتمام کرتا ہے کیوں بڑاپا گیا اب زندگی کا کیا بچا سمجھدار آدمی کا کامی ہوتا ہے ایسے بھی بہت سے ہوتے ہیں کہ موت کی بہت ساری علامات ظاہر ہونے لگی دنیا سے جانے کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی آخرت کی ڈاڑی سفید ہو گئی کمر جگ گئی آنکھوں میں کم دکھائی دینے لگا بیماریاں جاتی نہیں ہیں پھر بھی آخرت کی فکرہ ان کی زندگیوں میں نہیں آتی یہ بہت بڑے درنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ زندگی کی اس عمر میں چل رہے ہیں اس دور میں چل رہے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد تو قبر حشر پل سرات ترازو یہ گھاٹیاں ہر وقت سامنے ہونی چاہیے ایسے مدل کو اس وقت میں دنیا کا بڑھاپا ہے اس امت کو زیادہ دنیا جمع کرنے کے چکر اور زیادہ اسباب بڑھانے کی فکرہ اس امت کو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ امت اب بڑھاپے میں چل رہی ہے اللہ کا دین دنیا میں کیسے فیلے میری اپنی ذات سے لے کر ایک ایک فرد تک اپنے گھر کو اپنی ذات کو نشانہ بناتے ہوئے آدمی عالم کے ایک ایک انسان کو نشانہ بنائے لیکن شروع کرے اپنی ذات سے اور اپنی گھر سے اپنے آپ کو دندار بنانے کی فکرہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دندار بناوے دوسرا دندار بنے اس کی فکرہ کرنا ضروری ہے پاکہ دوسرا دندار بن جاوے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہدایت اللہ کی طرف سے بلتی ہے اللہ جس کو چاہیں گے دیں گے جس کو نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے باقی ہم مہنتوں کے ذمہ دار ہیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں باقی اپنی ذات سے دندار بننا یہ تو آدمی پر فرض ہے جسے نماز پڑھنا فرض ہے ایسے زندگی کے ہر شعبے میں پورا کا پورا دین لانا یہ ہر آدمی پر فرض ہے ادھورہ دین بھی نہیں ادھورے دین پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ بھی نہیں ہے زندگی کے ہر شعبے میں دین داخل کرے کہہ لی مسجد کا دندار نہ ہو آج کا مسلمان مسجد کا دندار جنازے کا دندار موت و غمی کا دندار کھانی رہا مسجد میں آیا ٹوپی پہن لی مسجد میں آیا پائچے چڑھا دیئے جنازے میں گیا ٹوپی پہن لی جمعے میں آیا ذرا مسلمان بن کر آ گیا باقی مسجد کے باہر آزاد کہ ایسے دین پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدے نہیں ہیں زندگی کے ہر شعبے میں آدمی حقیقت والا دین زندہ کرے رسمی رواجی سماجی دین پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدے نہیں ہیں بلکہ وعدے ہیں رسمی چیزوں پر رواجی چیزوں پر سماجی چیزوں پر وعدے ہیں اللہ کی طرف سے حضرت ایتھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے موائز میں لکھا ہے کہ شیطان نے دو راستوں سے امت میں بہت بگاڑ پیدا کیا ہے ایک خوشی کے راستے سے ایک گمی کے راستے سے وہاں سماج آ جاتی ہے خوشی کا موقع آیا آدمی سماجی بن جاتا ہے محمد ہی نہیں رہتا بھئی یہ کیوں کر رہے ہو کہ صاحب یہ تو ہماری سماج ہماری برادری کا یہ طریقہ ہے کرنا پڑے گا کہ دنیا میں ہماری لئے کوئی کوئی سماج نہیں ہے کوئی برادری نہیں ہے آپ علیہ السلام ساری چیزوں کے اعتبار سے ہماری لئے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں دین داخل کریں تو دنیا کے شعبے بھی ان سے بھی آخرت بنتی نظر آئے گی ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہے تجارت کر رہا ہے سچائی اور امانتداری کے ساتھ تجارت کر رہا ہے تو دکان پر بیٹھنے والا کل قیامت کے دن انبیاء صدقین شہدہ کے ساتھ ہوگا کہ بابا دکان پر بیٹھنا تجارت کرنا یہ تو کوئی دینی شعبہ تو ہے نہیں پھر اس کے لئے اتنی بڑی فضیلت کہ سچا اور امانتدار تاجیر کل قیامت کے دن انبیاء صدقین شہدہ کے ساتھ ہوگا کہ ہاں اس تجارت پر اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں ہے سچائی اور امانتداری جو اللہ کا حکم ہیں اس پر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اپنی تجارتوں میں سچائی اور امانتداری کو لاؤ تو دکان پر بیٹھ کر بھی انبیاء صدقین شہدہ کے ساتھ اٹھو گے کل قیامت کے دن کہ دنیا کے شعبوں میں بھی دین لے جاؤ گے تو دنیا کے شعبے دنیا نہیں رہیں گے دین بن جائیں گے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا اتنی کما اتنی کما کہ تجھے قیامت تک زندہ رہنا ہے اور آخرت کی اتنی تیاری کر اتنی تیاری کر کہ کل مرنا ہے یہ کیسے دونوں جمع ہو سکتے ایک طرف کہہ رہے دنیا اتنی کماؤ کہ قیامت تک زندہ رہنا ہو اور آخرت کی فکریں اتنی کرو کہ کل مرنا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں شریعت سنت کو دین کو زندہ کرو وہ دنیا کے شعبے بھی دین بن جائے گے آخرت بھی بنتی چلی جائے گی اور دنیا کی ضرورتیں بھی اسباب کے راستے سے پوری ہوتی چلی جائے گی معنی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیانات میں ہیں کہ ترکِ اسباب کا نام توقل نہیں ہے اسباب کا چھوڑنا دکان چھوڑ دو کھیتی باڑی چھوڑ دو نوکری سروی چھوڑ دو اللہ اللہ کرو کہ یہ اسباب کا چھوڑنا ترکِ اسباب کا نام توقل نہیں ہے ترکِ حرام کا نام توقل ہے حضرت کی یہ ملفوزات ترکِ حرام کا نام توقل ہے حرام چھوڑو باقی آدمی دنیا میں لگے حلال طریقے سے فضائل ہیں حرام حرام چھوڑے آدمی ونہیں ایک حرام کا لکمہ ایک حرام کا لکمہ آیا پتہ نہیں کتنی عبادت زائے کرا دیتا ہے اور اس حرام کے لکمے سے جو بدن پروریش پائے گا جہنم کی آگ اس کے لئے موضوع ہے اور لکمے کے اعتبار سے حرام کھانی نہیں زندگی کے سارے شعبوں میں حرام چھوڑے اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ نے حلال کو داخل کیا ہے سہولت والا ہر جگہ پر حرام دشواریوں والا ہے جس شعبے میں آدمی حرام کی طرف جائے گا وہاں پریشانیاں بڑھتی چلی جائے گا گھر میں شادی کا موقع آیا اب رسم ریواج اگر داخل کیے تو پریشانیاں بڑھے گی سنتوں کو زندہ کرے گا تو سہولتیں آئے گی گھر میں موت ہو گئی اب اس وقت میں اگر رسم ریواج لے آیا تو پریشانیاں بڑھے گی اور اس وقت ہمیں اگر سنت طریقے کو زندہ کیا تو سہولتیں آئے گی موت پر کہ اسلام تو سلامتی کو لے کر آیا ہے زندگی کے ہر شعبے میں سلامتی کو زندہ کرے گا اور اللہ نے اسلام کے ساتھ ساری چیزیں لگائی ہے شریعت سنت جو ہے اب علیہ السلام لے کر تشریف لائے اللہ نے اس کے ساتھ ساری چیزیں لگا دی عزت، راحت، سکون، چیر، آفیت مسئبتوں سے، حفاظت، بلاوں سے اس ساری چیزوں سے علا بلا سے حفاظت اللہ نے شریعت سنت کے ساتھ لگا دیا ہے مرانا یوسف صبح رحمت اللہ علیہم کہ کوئی آدمی کپڑے کو اور سفیدی کو الگ الگ کر دے یہ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی کہے کہ یہ کپڑا ہے اس کی سفیدی الگ کر دو کپڑے کو الگ کر دو کہ کپڑا سفیدی یہ دونوں ایسے مل گئے ہیں کہ سام اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا کہ دین ہر شعبے میں دین اور سکون اللہ نے ایسا لگا دیا ہے کہ دونوں کو کوئی الگ نہیں کر سکتا دین اور اس کے ساتھ عزتیں ایسی مل گئی ہیں کہ اس کو کوئی الگ نہیں کر سکتا کہ دندار آدمی ظلیل ہو یہ ہوئی نہیں سکتا ہاں دنیا والے اپنی ناکیس آنکھوں سے یہ دے سکتے ہیں کہ یہ آدمی ظلیل ہے لیکن اللہ کی یہاں یہ آدمی ظلیل کبھی نہیں ہو سکتا منافقین نے کہا تھا خاص کر کے عبداللہ ابن عبی کہ تم ظلیل ہو کہ ہم عزت والے ہیں ہم تم ظلیلوں کو مدینے سے باہر نکال کریں گے تو اللہ نے اس کا متوڑ جواب دیا کہ تیرے دماغ میں یہ ہے کہ عزت ہمارے پاس ہے ہمارے پاس مال ہے وحدہ ہے ہمارے پاس قسرت ہے لوگوں کی ہم عزت والے بن گئے یہ دھوکہ ہے تمہارا کہ اسباب میں عزت یہ نظر آتی ہے کوئی بنگلے میں عزت سمجھتا ہے تو کوئی گاڑی میں عزت سمجھتا ہے تو کوئی اچھے کپڑوں میں تو کوئی میجوروٹی میں کسرت میں عزت سمجھتا ہے دو آتنے آگے اور دو آتنے چار آتنے پیچھے چلنے لگے تو آتنے سمجھتا ہے میں عزت والا ہو گیا مفتزین العابدین صاحب رمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر گاڑیوں میں عزت ہوتی تو کتہ بھی عزت والا بن جاتا آپ نے بڑے شہروں میں دیکھا ہوگا لاکھوں کروڑوں کی گاڑیوں میں کتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیا وہ عزت والا بن گیا یعنی کتہ کتہ ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے چاہے لاکھوں کی گاڑی میں بیٹھے کہ عزت اللہ نے دین کے ساتھ لگا رکھی ہے اب علیہ السلام کے یعنی آپ کو نبوت ملنے سے پہلے چالیس سال کی جو زندگی آپ کی گودری اس چالیس سال کے دوران میں حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی مچپنے سے آپ کے دوست تھے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ سے دوستی نبوت سے پہلے تھی وہ تھے مچپنے میں جوانی میں دوست ہوتے ہیں چالیس سال پر نبوت تو ملی ہے آپ کو وہ بھی مکہ کے رہنے والے آپ بھی مکہ کے رہنے والے دوستی تھی پھر آپ کو نبوت ملی آپ نے نبوت کا اعلان کیا پھر کچھ سالوں کے بعد آپ تشریف لے گئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ ابھی تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے حکم بن عزام یا تک آپ نے ہجرت کرنی مدینہ کی طرف حکم بن عزام خود کہتے ہیں کہ میں تجارت کی نیت سے یمن گیا یمن تو یمن کے وازار میں ذی یزن کر کے ایک نواب تھا اس کا جوڑا بھی کر رہا تھا بہت کمتی خوبصورت جوڑا میں نے اس نیت سے اس جوڑے کو خریدا کہ میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں حدیعے میں دوں گا یہ جوڑا اس نیت سے خریدا دوستانہ تعلقات کی وجہ سے چنانچہ بھاری قیمت دے کر حکم بن عزام رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جوڑا خریدا خرید کر لے کر آئے مدینہ راب علیہ السلام کو بطور حدیعتا پیش کیا تو آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم بے ایمان کا حدیعہ قبول نہیں کرتے آپ نے منع فرما دیا انہوں نے بہت اسرار کیا قبول کر لیجئے قبول کر لیجئے ارے دوستانہ تعلقات ہے اپنے جب بہت اسرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قیمت سے میں خرید لوں تمہارے پاس سے تم بہت اسرار کر رہے ہوں تو قیمت سے خرید لوں باقی حدیعہ تو میں قبول نہیں کروں گا بے ایمان کا حدیعہ نہیں ابھی دیوالی آ رہی ہے تو گھروں کی طرف سے کیا کہتے ہیں بونس وہ آئیں گے مسلمانوں کے نام پارٹنر ہوتے ہیں تعلقات ہوتے ہیں تجارتی لیندین ہوتی ہے تو ان کی طرف سے حدیعہ آئیں گے مٹھائی کی شکل میں بتانے کیا کیا شکلوں میں علماء سے پوچھ لینا کہ قبول کرنا چاہیے لیں بہرحال آپ نے فرمایا کہ ہم کسی بے ایمان کا حدیعہ قبول نہیں کریں جب بہت اسرار کیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے قیمتن لے لیتے ہیں چنانچہ انہوں نے بہت کم قیمت لگائی اور آپ نے خریدی لیے جمعہ کے دین آپ خطبہ دینے کے لئے جب تشریف لائے تو وہ جوڑا زیبتن فرما کر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے راوی کہتے ہیں کہ آپ اس جوڑے میں اتنے خوبصورت نظر آ رہے تھے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا ویسے بھی تو آپ تو چودوی رات کے چاند کے ٹکڑے سے بھی زیادہ خوبصورتی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی بس صورت آدمی بھی اچھے کمڑے پہنتا ہے تو وہ بھی ذرا اچھا لگنے لگتا ہے ہوتا ہے کہ پھر آپ تو خوبصورت تھے ہی پوری دنیا ایک طرف آپ ایک طرف آپ کی خوبصورتی پھر خوبصورت جوڑا زیبتن فرمایا تو راوی کہتے ہیں کہ آپ کی خوبصورتی کو ہم بیان نہیں کر سکتے اتنے آپ خوبصورت نظر آ رہے تھے ممبر پر خطبے سے فارق ہونے کے بعد نماز وغیرہ سے فارق ہونے کے بعد آپ نے وہ جوڑا اتار کر حضرت عسیمہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کر دیا تو عسیمہ یہ تم پہلو حادی میں خاص تھے حضرت عسیمہ رضی اللہ تعالیٰ بہت قریبی آدمی تھے ان کے والد حضرت زید بن حریصہ اب علیہ السلام کے لے پالک بیٹے تھے تو عسیمہ بھی آپ سے بہت زیادہ قریب جو بات کوئی نہیں کر سکتا تھا تو عسیمہ جا کر آپ سے کر لیتے تھے قریب تھے قریبی آدمی تو کان میں فشبسی آ کر کر دیتا ہے پورا مجمع بیٹھا ہے کوئی حمد نہیں کر پاتا اور قریبی آدمی تو کھا دی کان میں کچھ کہا اور جا کر ٹھیک ہے بھئی چلو بھئی کون ہے اس کی بات مان لی کہا یہ تو ان کے قریب ہیں امت کو بھی کہا گیا کہ آپ علیہ السلام کی سنتوں کے راستے سے آپ سے قریب ہو جاؤ کیونکہ آپ اللہ سے قریب ہیں آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ سے قریب نہیں ہے تم اللہ آپ سے قریب ہو جاؤ گے یعنی آپ علیہ السلام سے قریب ہو جاؤ گے تو تمہارا کام بن جائے گا سفارش کے راستے سے ہمارے ایک سادھی تھے ان کو افریشن کروایا تو پچیس ہزار روپے بیل بنا وہ خود سنا رہے تھے لیکن ڈاکٹر کی والی صاحب کی دوستی تھی تو بیل جب دینا تھا والی صاحب خود آئے اور آ کر ڈاکٹر کے سامنے دس ہزار روپے رکھ لیے وہ کچھ نہیں بولا حالانکہ بیل تو والی صاحب کو صبح میں پچیس ہزار کا دے کر گیا تھا لیکن شام کو والی صاحب آئے تو دس ہزار روپے دے کر ٹیبل پر رکھ دی ہے کچھ نہیں بولا کیوں تعارف تھا قربت تھی تو پچیس ہزار کے دس میں کام پڑ گیا اس کو سفارش کہتے ہیں مدر کو سمجھنے کی ضرورت ہے سنت ہے سنت ہے سنت ہے نہیں کیا تو کیا حرج ہے یہ سنتیں سفارش دلوائے گی تعلقات پیدا کروائے گی سنت سمجھ کر آدمی چھوڑ دیتا ہے ارے نہیں کیا فرض تو نہیں ہے یہ کہہ دیا تھا فرض تو نہیں ہے تو کیا بابا سنت چھوڑنے کیلئے ہی ہے تو سنت کہہ کر چھوڑ دیا پیر نننے میاں بھوپالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے سائبیں کچھوک آرامات مزرور گزرے ہیں ابھی لوگ ڈاؤن میں گانیور ان کے بیٹے کا انتقال ہو وہ بھی بڑے آدمی تھے بڑے آلیق تھے بھوپال میں تو پیر نننے میاں بھوپالی رحمت اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی اور باتوں باتوں میں اثر کی سنتوں کا تذکیر آیا کونسی سنتیں اثر کی سنتیں ہم یہ کوئی غیر موقع دا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں یعنی چھوڑے ہی جا رہے ہیں کیوں غیر موقع دا ہے موقع دا تو تھوڑی ہے اور فرض تو کا ہے کیوں کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو پیر نننے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے فضائل سنانے لگے تو مجمع میں سے ایک صاحب کہانے لگے ارے جی دیر موقع دا ہی تو ہے یہ گھنٹے سے اس کے فضائل سنا رہے ہو کوئی اور بات تو کرو تو پیر نننے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے سنت لیکن تیرا لہجہ کفر ہے تو جس حکارت سے کہہ رہا ہے تیرا لہجہ کفر ہے کفر کلمہ پڑھ لے دوبارہ اجل اللہ ماف کرے بذرگو بہت ساری سنتیں ہم یہ حکارت سے سنت ہے فرض تو ہے نہیں تو سنت کو تو سفر میں چھوڑا جاتا ہے پھر سفر اوزر ہے سفر اوزر ہے اس لئے سنتوں کو چھوڑ دو مانا ابراہیم صاحب کے پاس ہم لوگ سال لگا رہے تھے مانا کے پاس گئے تو مانا سے میں نے ایک بات یہ کہی اُس زمانے میں دو ہزار دو کی بات کر رہا ہوں مانا سے کہا کہ حضرت سفر میں معاملات وغیرہ پورے نہیں ہوتے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں مانا فرمایا کہ سفر میں تو فرصت ہوتی ہے پھر کیوں آگے پیچھے سفر میں تو فرصت ہوتی ہے نا آدمی ٹرین میں بیٹھا ہے بس میں بیٹھا ہے کیا کب فرصت ہی فرصت ہے پھر مانا کہا کہ حضرت شیق رمط اللہ علیہ سے میں نے یہی سوال کیا تھا کہ حضرت سفر میں معاملات پورے نہیں ہوتے تو فوراں حضرت شیق رمط اللہ علیہ نے یہی ہم کو جھٹکے سے جواب دیا کہ سفر میں تو فرصت ہوتی ہے پھر حضرت شیق رمط اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں سفر اوزر ہے سفر اوزر ہے اس لئے تو اللہ نے بھی دو راکات کر دی چار کے بجائے دو کر دی کیوں؟ تو سفر اوزر ہے اس لئے سفر میں آگے پیچھے ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن جہاں ٹھکانے پڑ جائے پھر آپ معاملات آگے پیچھے نہ ہو پھر سنتیں تو سفر میں چھوڑی جاتی ہیں یا یارانوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر دیر سے آئے اور کہتے ہیں عشاء کی سنتیں نہیں ملتی نماز پڑھ کر بھاگنے لگے بابا دو رکات نفل تو پڑھتے جاؤ نماز تو پوری کرو کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا یعنی مدر کو یہ معمولی معمولی چیزیں ہیں آج تو امت اتنی ان چیزوں سے اتنی کوسو دور ہو گئی کہ صاحب فرائض کی باتیں کرو امت میں تو کیا سنن کیا مستحب بات تو بارال آب علیہ السلام سے جتنی قربت ہوگی آخرت کے میدان میں جلدی چھٹکارہ ہو جائے گا سفاریس کے راستے سے تو میں اس پر کہہ رہا تھا کہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قریبی آدمی تھے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وہ جوڑا مرحمت فرما دیا حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے جمعے میں یا کسی وقت میں وہ خود پہن کر آ گئے جوڑا تو جوڑا دینے والے جو تھے حکم بن حضام ان کی نظر پڑ گئی تو انہوں نے حضرت عسامہ کو گلایا اور کہا عسامہ تو اور یہ جوڑا تو اور یہ جوڑا بطور تنس کے کہتے ہیں کہ تو مر یہ گاڑی تو مر یہ بنگلہ کہاں سے تمہارے پاس یہ گاڑی آ گئی تنقیدی نظریں ہوتی ہیں لوگوں کو عظم نہیں ہوتا حسد والی نظریں آنکھوں میں جلن ہوتی ہے بغیر مرچڈالے بھی کسی کا دیکھا نہیں جاتا ہرے بابا اللہ کا شکر ادا کر اللہ نے جسالت میں رکھا ہے تم کو اللہ نے سلے نہیں دیا کہ تم کو دیتا تو تم کو عظم نہ ہوتا اس کو اللہ نے دیا ہے کیونکہ وہ اس کے لائق تھا تم کیوں جلی نظروں سے دیکھ رہے ہو وہ حسد کی نظروں سے دیکھ رہے ہو اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس پر شکر ادا کرو شکسادی رمطاللہ نے لکھا ہے کسی جگہ کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے دیکھا ایک آدمی آواز لگا رہا ہے وہ موسیٰ بلکہ تور پر جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے ملکہ دیکھا میں آواز کون لگا دیکھا ایک آدمی گڑا کھوٹ کر اپنے آپ کو اندر اتارے ہوئے ہیں کھالی اتنا سر باہر ہے قریب گئے پہ کیا بات ہے قاضد میں اتنا غریب آدمی ہوں کہ تن چھپانی کے لئے کپڑا نہیں ہے میرے پاس زمین میں اتر گیا ہوں تاکہ میرا سطر اب اللہ سے کہیے مجھے کچھ دے دے اتنا فقیر آدمی ہوں اللہ نے جس عالت میں رکھا ہے رہنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے زیادہ کے چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے مقدر کا ہوگا مل جائے گا آج تو لوگ گھنٹوں رو رو کر دعا جہے دنیا مانگتے ہیں ایمان نہیں مانگتے ایمان مانگنے کی چیز ہے ٹھیک ہے دنیا بھی مانگو برکت والی لیکن جتنا رو رو کر دنیا مانگتے ہیں اتنا ایمان نہیں مانگتے اتنا دین اللہ سے نہیں مانگتے گھنٹوں گزار دیتے ہیں دعائے کرتے ہیں لیکن ان کی دعائے سنو انفرادی گھنٹوں یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے اللہ دکان نہیں چل رہی یہ مسئلہ ہے تنگی ہے پریشانیاں ہیں دنیا ہی دنیا مانگی جا رہی ہے مانگنے کو منع نہیں ہے مانگنا چاہیے دنیا بھی اللہ سے لیکن جتنا اس کو مانگ دا ہے اس سے زیادہ یہ مانگنی کی ضرورت ہے اس لئے کہ یہ آخرت کے مسائل ہیں ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے دیکھا مجمع جمع ہے مجمع جمع ہے پہ لوگوں پوچھا بھی کیوں بھیڑ جمع ہے لوگوں کی اسے نے کہا کہ حضرت ایک آدمی نے شراب پی اور شراب کے نشے میں ایک آدمی کا خون کر دیا اس کے بدلے میں اس کو سوری پر چڑھایا جا رہا ہے لوگ تماشا دیکھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں حضرت بھی آگے بڑھ کر دیکھا کون ہے دیکھا کہ وہی جو کہہ رہا تھا کہ اللہ سے کہہ دو مجھے دنیا دے دے اللہ نے دی تو شراب پی لی لو مستیان حضب نہ ہوئی دنیا ان کو اور شراب کے نشے میں کسی کا خون کر دیا شیخ صادی رمت اللہ نے واقعہ لیکن نیچے آیت لکھی ہے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِ يُنَزِرُ بِقَدْرِمْ مَایَشًا اللہ جس کے لئے جتنا چاہتے ہیں نا اتنا ہی اتارتے ہیں زیادہ مانگ لیں یا زیادہ ہم کو دے دیں اللہ اور تو ہم کو حضب نہ ہو تو لبگو مستیع کرنے لگے دنیا میں اس لئے کسی کے نعمت پر حسد کی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے حکم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ حضرت عسامہ نے سے کہنے لے کہ تو اور یہ جوڑا تو حضب عسامہ رضی اللہ تعالیٰ بھی صحبت یافتہ تھے کس کے نبی آخر الزمہ کے اے رے گے رے آت میں تھوڑی تھے صحبت یافتہ تھے ایسا موتوڑ جواب دیا حضرت حکم بن حزام کو یوں کہاں سنو تم تنس کی نگاہ سے مجھے پوچھ رہے ہوں کہ یہ جوڑا اور تم یہ جوڑا جس نواب کا تم خرید کر لائے ہو اس نواب سے نواب کے مقاملے میں میں حضور کی نظروں میں اوچا ہوں بڑا ہوا ہوں کیونکہ میرے پاس ایمان ہے اور نواب کے باپ سے زیادہ میرا باپ زید بن حریصہ حضور کی نظروں میں ان کی قیمت ہے نواب کے باپ کی کوئی قیمت نہیں ہے اور نواب کی ماں سے زیادہ میری ماں امی آئمن رضی اللہ تعالی رضا عسامہ کی والدہ ہے کہ امی آئمن میری ماں کی قیمت حضور کی نظروں میں زیادہ ہے جب میں قیمت والا میرا باپ قیمت والا میری ماں قیمت والی تو پھر ہم یہ قیمت والے جوڑے کیوں نہ پہنے حاکیم بن عزام کا مو بند کر دی تو حاکیم بن عزام گئے مکہ مکہ کے چودریوں کو یہ جواب سنایا کہ میں عسامہ کو یہ کہا تو عسامہ نے تو میری بولتی ہی بند کر دی تو مکہ کے چودریوں نے کہا کہ ہاں ہاں عسامہ کی تو کوئی قیمت نہیں تھی لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا ہے اس لئے اس کی قیمت آ گئی ہے پتے کی بات کہہ دی اس سارا واقعہ میں نے اسی ایک جملے کے لئے سنایا بندرگو کہ ان کو بھی یہ یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہو جاتا ہے اس کی قیمت آ جاتی ہے اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دلوں میں بھی بیٹھے کہ ہم اگر حضور کے ساتھ ہو گئے تو ہماری قیمت آ جائے گی لیکن آج کا مسلمان اس کو نہیں سمجھ پا رہا آپ کے ایک ایک طریقے میں ہماری قیمت ہے بندرگو آدمی کپڑوں سے قیمتی نہیں بنتا بلکہ عامال سے قیمتی بنتا ہے ابو دردار رضی اللہ تعالی اب علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے لئے مدینے میں رہنا ذرا مشکل ہو گیا تو وہ چلے گئے دمشق اب دمشق کا علاقہ ملک شام کا علاقہ تو بہت دنیاوی اعتبار سے سرخیز علاقہ تھا مال و دولت کی ریل پیل اور بہت تو قرآن بھی کہہ رہا ہے بارک نہ حولہو کہ وہ شام کے علاقے میں ہم نے برکتیں اتاری ہیں انبیاء کی سرزمین ہیں انبیاء مدفون ہیں وہاں بڑے بڑے مہدیسین مفسیرین وہاں شام کے قبرستانوں میں مدفون ہیں بڑے بڑے قبرستان وہاں ایسے ہیں جہاں ملی یونسی صاحب ڈوڑیا سنا رہے تھے کہ ہم لوگ گئے حدت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہاں کی قبرستانوں کا دورہ کیا تو قبرستان کے قبرستان بھرے پڑے ہیں جن میں سرے مہدیسین کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو مہدیس نہ ہو کہ حضرت کی قبر پر جانا ہوا حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تو لکھا ہوا تھا حضرت کی قبر پر ایک قطوہ لکھا ہوا تھا عجیزت النساء ان تلیدنا مثل معاذ ابن جبل کہ آج کے زمانے میں عورتیں آجیز ہیں کہ معاذ ابن جبل جیسا آدمی پیدا کرے عورتوں میں استعدادی ختم ہو گئی کہ معاذ ابن جبل جیسا بطرحاشیہ کے میں یوں کہوں کہ کیا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی آج کے عورتیں پیدا کرے ارے کوئی ولی پیدا کرنے کی بھی استعداد نہ رہی عورتوں میں کیا صحابی پیدا کرے نہ تقوی رہا نہ عفت رہی نہ شرم و حیاء رہی ماں بہنوں کی زندگیوں میں کہ ولی پیدا کرے ان کے غدوں میں ولی جنم لے وہ زمانہ دور ہو گیا لیکن محنت کے راستے سے ہو سکتا ہے آج بھی مشکل نہیں ہے اگر محنتیں ہوں تو آج بھی مائے رابیہ بسریہ بن سکتی ہیں اور آج بھی مائے جو ہیں شاوان اور میمونہ بسرا کی جو تقیہ نقیہ عورتیں تھی ایسے ہماری ماں بہنیں محنت کے راستے سے بن سکتی ہیں پھر ان کو گودوں میں دیکھو ولی اللہ کے پیدا ہوں گے مدرگ اور بھائیوں بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ مام علیہ السلام کے ایک ایک طریقے میں اپنی عزت کو سمجھے تو حضرت ابو دردار رضی اللہ تلانو نے وہاں جا کر خط لکھا حضرت سلمان ورزی رضی اللہ تلانو کو خط میں یہ لکھا کہ بھائے سلمان میں جس زمین میں آئے الحمدللہ اللہ انزلنی فی الارض المقدس و آتانی اللہ مانو وولادا بھائے سلمان اللہ نے مجھے بہت بہترین جگہ عطا فرمائی رہنے کی اور اللہ نے بہت مال اولاد بہت دی ہے تم بھی یہاں آ جاؤ شام کے علاقے میں حضرت سلمان ورزی رضی اللہ تلانو اور ابو دردار کے درمیان حضرت نے بھائی چارہ کرایا تھا شروع میں بہت دوستی بھی تھی دونوں میں تو خط وہاں سے لکھا تو یہاں سے حضرت سلمان رضی اللہ تلانو نے جو جواب دیا فَعَلَمْ يَعْبَدْ دَرْدَا أَنَّ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسِ لَا تُقَدِّسُ الْإِنسَانِ وَلَاكِنْ تُقَدِّسُ الْإِنسَانِ بِالْعَمَالِ الصَّالِحَا وَالْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَا بھائی ابو دردار اچھی زمین میں رہنے سے آدمی اچھا نہیں بنتا آدمی قیمتی نہیں بنا کرتا اچھی زمین میں رہنے سے اچھے علاقے میں چلے جانے سے بلکہ آدمی جو قیمتی بنتا ہے عامالِ صالحہ کے ذریعے سے اخلاقِ فاضلات کے ذریعے سے ان چیزوں کے ذریعے سے آدمی قیمتی بنا کرتا ہے اللہ کرے کہ مدرگو ہم عامالِ نبوت کے راستے سے اپنی قیمت کو سمجھے کہ ہماری زلت جو ہوئی ہے اس محلت کو چھوڑنے کی بنیاد پر کہ نہ مقامی اعتبار سے ہمارے پاس وقت ہے نہ بیرونی اعتبار سے ہمارے پاس وقت ہے پورا ہفتہ گزر جاتا ہے پورا ہفتہ دنیا کمانے کے لئے ہیں لیکن ہفتے میں ایک دن گھش کرنے کے لئے دو گھنٹے نہیں ہیں ہمارے پاس پورے چوبیس گھنٹے فارغ ہیں دنیا کے لئے مشورے میں بیٹھنے کے لئے دس منٹ کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس میں تو اپنے یا بھی کہتا ہوں کہ یہاں نماز پوری دعا پوری ہوئی تعلیم پوری ہوئی اور مزید وار جماعت بیٹھی کے لوگ ایسے بھاگتے ہیں بعضے لوگ کہ انہی کے بارے میں کہا جاوے کہ یہ ویشی گھتے ہیں بھئی مجلی سے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے پات دس منٹ بیٹھو دن کی فکروں میں شریک ہو بقامی اعتبار سے جو محنت ہو رہی ہے بدرگوہ ہماری مسجدوں میں ان محنت سے ان عامال میں اپنے آپ کو پیرو دینے سے دن کی حفاظت ہو جائے گی اور پھر ضرورت پڑے باہر کی نقل و حرکت کے لئے تو آدمی باہر کے نقل و حرکت میں نکلے تو دین دنیا میں پھیلے گا ذمہ داری ہماری ہے مدرگو جانوروں کی ذمہ داری نہیں ہے ہم انسان ہو کر نہیں جائیں گے پھریں گے نہیں ہم سمجدار ہو کر نہیں جائیں گے تو کون مخلوق آئے گی جو دنیا میں دین پھیلانے کے لئے پھرے گی اس امت اس امت کے نبی جو ہیں وہ بیٹھے نہیں ہیں بلکہ ہر نبی بیٹھے نہیں ہیں پھرنا ہی کام بنایا پھرنا پھرنا کبھی یہاں کبھی وہاں ہمارے بزرگوں کو دیکھی آپ اوپر سے لے کر نیچے تک ہندوستان کے شاہ وللہ امتلالے سے لے کر نیچے تک دیکھی آپ کسی جگہ چین سے نہیں بیٹھے شیخ وللہ امتلالے کو دیکھی آپ کتنی سعوبتیں انتقال کے بعد جب کپڑا اتارا گیا تو بدل پر گوشت نہیں تھا پیچھے کمر پر حضرت کے گوشت تھا ہی نہیں حضرت مدنی رمتلالے کلکتہ میں تھے جب آئے لوگوں نے کہا کہ حضرت کو جب گسل دینے کیلئے کپڑے اتارے گئے دیکھا گوشت ہی نہیں ہے پیچھے ہائی رونے لگے میرے استاد نے مجھے منع کیا تھا کہ کسی کے سامنے نہ کہنا آج چلے گئے انگریز سلاکے گرم کر کر کے مالٹا کی جیل میں داگتا تھا حضرت خباب اور حضرت امار کی تکلیفیں جو سنتے تھے وہ قربانیاں ہمارے بذرگوں نے دی ہے تب جا کے بذرگوں آج اتمنان سے بیٹھے ہیں ہندوستان میں ہے دشمن شور مچا رہا ہے مچانے دو اس ہندوستان کی زمین اور اس کی مٹی میں ہمارے بذرگوں کا خون ہے اس لئے دشمن کتنے ہی مستیع کرے اور کتنے ہی جو ہے وہ کرے لیکن ہونے والا کچھ نہیں ہے اگر ہم مضبوط رہے تو ورنہ وہ دن دور بھی نہیں ہے کہ اسپین اور بخارہ اور سمرکن کی تاریخ دورائی جاوے ہندوستان میں اگر ہم ڈھیلے پڑ گئے تو وہاں ایسا ہی ہوا دہریت کیوں چھائی کہ واقعہ مسلمان نے دین کی محنت کو چھوڑا نتیجے میں دہریت چھائی اور جہاں بڑی بڑی کتابی لکھی گئی عجوہ جانم ابھی جمعیرات کو ہم لوگ گئے تھے مولانا آمد لارساق کے پاس صورت مولانا کہہ رہے تھے کہ میں کرتوبہ گیا کرتوبہ اور گھرناتہ بڑی جامعہ ہے مولانا کہہ رہے تھے کرتوبہ میں اتنی بڑی جامعہ کرتوبہ ہے کہ تین سو آدمی تو صفائی کرنے والے ہیں خادی صفائی کرنے والے تین سو آدمی جلما کرتوبی رمت لارے اس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے لیکن آج جامعہ کرتوبہ کہانی یہ ہے کہ ہم کو یوں کہاں گیا کہ چپل پہن کر اندر جاؤ نماز نہیں پڑھ سکتے تم اندر جا کر ایسی پابندیہ ہے وہاں کیوں ایسا ہوا بدلو محنت چھوٹی نتیجے میں یہ دین دیکھنے پڑے اس لئے مسلمان کی ذمہ داری ہے ہر فردہ کی ذمہ داری ہے ایک طبقے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ چلو علماء یہ کر لے اور یہ دندار کر لے تبلیغ والے کر لے ہر فردہ کی ذمہ داری ہے کہ دین کی حفاظت کیلئے میں کیا کر سکتا ہوں میں کروں اپنی بسات کے اعتبار سے قربانی دینی ہے اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں کرتے کہ وہ اپنی استعداد سے زیادہ کو اس کو مکلف بنایا جاوے کہ اللہ کی سنت نہیں ہے ہماری جتنے استعدادیں اتنا تو کرے جب دنیا کے لئے ہم مہنے کے ارے سال کے بارہ مہنے تو کیا سال کے ایک مہنہ نہیں فارغ کر سکتے اللہ کے دین کے لئے یہ ہماری استعداد میں ہیں مولانا علیہ السلام علیہ نے جو نصاب بنایا ہے مہنے کے تین دن سالانہ چلہ ہفتے کے دوگش روزانہ کے تین عامال یہ جو نصاب بنایا ہیں یہ اس امت کا ہر فردہ کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا ہاں اس کی گفلت ہے اس کی نادانی ہے کہ وہ نہیں کر رہا اور اس میں ہماری عفاظت ہے مدرگو جیسے باڑ کھیت کی عفاظت کے لئے باڑ لگائی جاتی ہے ایسے ہماری دین کی عفاظت کے لئے پانچ عامال کی باڑ بزرگو نے دے دی ہے اس میں لگے رہو دین کی عفاظت ہو جائے گی حالات آئے تھے مدرگو ختم ہو گئے اب اللہ نے دوبارہ وہ ماحول عطا فرما دیا کہ جماعتوں کا آنا جانا مدرگو شروع ہو گیا ابھی مدرگو کی طرف سے چلے تین دین مقامی کام کے اعتبار سے کچھ حرکتیں شروع ہوئی تقریباً آٹھ نو مہینے قریباً ہو گئے آٹھ مہینے ہو گئے اپنے آپ کو ان بنیادوں میں استعمال کریں تین دین کے یعنی آدمی اس کے لئے تیار ہو آزار بیان کرنا عزار بیان کرنا حضرگو اکل میں آنے والی بات نہیں ہے یعنی ضرورتیں تو ٹھیک ہیں آدمی کی پوری ہو جاتی ہیں آدمی اللہ کے دین کے لئے وقت فارق نہیں کرتا اس کی اپنی خواہشات وہ جانے نہیں دیتی بہت سوکو گھروں پر سہولتیں مل جاتی ہیں جماعت میں جا کر چٹائیوں پر سونا پڑتا ہے کون صوبے چٹائی پر طبیعتیں نہیں چاہتی چٹائی پر سونے کی چار پائے نرم گدے اس کا عدی بن گیا کہ اپنی خواہشات کو چھوڑو اس کو قربان کرو اور اللہ کے دین کے لئے قربانی دو اس پر ایک بات یاد آئی غالباً حضرت ہی ہے ایک جوڑا آیا حضرت کے پاس میاں بیوی بڑے پریشان کہنے لگے حضرت آپس میں انبن ہو گئی میاں بیوی میں میں کوئی کہوں بیوی سے تو بیوی اس کا الٹا ہی جواب دے تو پریشان ہو گیا ایک مرتبہ تو اتنا بیتو کا جواب دے دیا بیوی نے کہ یوں کہا تُو جہنمی ہے تُس سے کون بات کرے شور کو کہہ دیا تو شور کو بھی غصہ آ گیا کہ تُو نے مجھے جہنمی کہہ دیا اگر میں جہنمی تو تُجھے تین طلاق نشے میں پتہ نہیں کیا سے کیا لوگ کر دیتے ہیں ہمارے حضرت مفتی صاحب رمت اللہ علی کے پاس ایک صاحب آئے کہ حضرت میں نے میں نے غصے میں طلاق دیا کہ غصے میں طلاق پڑتی ہے حضرت نے فرمایا کون خوشی میں دیتا ہے سب غصے میں دیتے ہیں خوشی میں کوئی دیتا ہے طلاق سب غصے میں دیتے ہیں پھر پھر ہوشا تائرے اے کیا ہو گیا بچے پیچارے رکھڑ جائیں گے غصہ بہت بوری چیز ہے آنا چاہیے لیکن کعبوں میں رکھنا چاہیے تو اس نے بھی کچھ کہہ دیا اس نے بھی کہہ دیا اب حضرت کے پاس آئے امام صاحب رمت اللہ حضرت مسئلہ بہت سارے علماء کے پاس پہلے گائے تھے کسی نے کہا بھئی یہ تو کیسے فتوہ دے سکتے جانمی ہو نہیں ہو اس لئے معاملہ بہت کٹین ہے اخیر میں حضرت کے پاس آئے حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو اسے عمرد سے کہا کہ مجھے تو اسے ذرا تنہائی میں بات کرنی ہے بیوی کو ذرا در کر دیا پھر اس سے پوچھا کہ کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ تیرے اندر کوئی ناجائز خواہش ابری ہو اور تو اس سے بچا ہو کبھی ایسا کوئی موقع آیا ہے وہ تو صاحب سروت آدمی تھا اس نے کہا کہ ہاں حضرت ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کمرے میں گیا تو جو کام کرنے والی لڑکیا تھی وہ میرا بستر بیشا رہی تھی ساری چیزیں ٹھیک کر رہی تھی بہت خوبصورت تھی اندر کے گندے جذبات جوش کیے میں نے دروازہ بند کر دیا اور اس کی طرف بڑھا ہوں سمجھ گئی کہ دروازہ کیوں بند کیا اور میری طرف تو اس نے کہا یا مالی کی تک اللہ اے میرے مالی اللہ سے ڈھرو پس اس جملے نے ذرا مجھے اللہ کا خوف آ گیا میں نے کنڈی کھول دی اور اس کو کٹھی کر دی امام زبرمتلال نے فرمایا تم جنتی آدمی ہو جاؤ زندگی آرام سے گزارو میابی بھی جب یہ بات فینی لوگوں میں تو بہت سارے اور علماء نے بھی کہ کیسے جواب دے دیا کیسے جنتی کہ دیا کیسے جنتی کہ دیا دنیا میں کون فیصلہ کر سکتا ہے کہ جنتی آدمی ہے یا جہنمی ہے وہ تو آخرت میں اللہ ہی فیصلہ کریں گے امام زبرمتلال میں فرمایا میں فتوہ نہیں دیتا قرآن فتوہ دے رہا ہے اس کے جواب کا تو قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنَّفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّتِ هِيَ الْمَاوَىٰ کہ جو خائشات سے رکا رہا اللہ سے ڈر کر وَنَحَنَّفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ اللہ سے ڈر کر خائشات سے رکا رہا وہ جنتی آدمی ہے آگے اللہ پک فرما رہے کہ جنت اس کا ٹھیکہ نہ ہے تو جنتی آدمی ہے میں فتوہ نہیں دیتا قرآن فتوہ دے رہا ہے بارات بزرگوں مجھے تو اس پر بات یاد آئی تھی کہ خائشات ہمیں جانے نہیں دیتی سہولتی جانے نہیں دیتی ان خائشات کو چھوڑو ضرورتی تو پوری ہو جاتی ہے اللہ کے راستے میں کھانا مل جاتا ٹھیک ہے تلیت کا نہیں ملتا لیکن کھانا تو مل جاتا ہے سونا مل جاتا ہے چاہے نرم مستر نہ ملے چارپائی نہ ملے لیکن سونا تو مل جاتا ہے سواری اپنی نہیں ملتی قرآن کی مل جاتی ہے مل جاتی ہے کہ ضرورت آدمی پورا کرے خائشات کے چکر میں نہ پڑے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو بنا دے گی اس کے لئے بذرگو اور بھائیو اس وقت میں اب تقاضے متوجہ دوبارہ ہو رہے ہیں میرا جیسا چور تو یہ سمجھ رہا تھا آٹھ میں نے چھٹی ملی بہت ہو گیا دوبارہ شروع ہونے پر بہت طبیعتیں چاہ بھی نہیں رہی تھی کہ دوبارہ گھر شروع کرے اور کہ طبیعتیں چور بن گئی ہے اب دوبارہ آیا ہے تو پھر پھر جانا پڑے گا پھر تین دن پھر ملاقاتوں میں جانا پڑتا ہے یار طبیعتوں پر بوجھ پڑ رہا ہے واقعہ میں اندر اندر جا کر دیکھیں تو ایسا ہی ہوا ہے کہ جب ملاقاتیں شروع ہوئیں بند تھی تب تب تو بہت آرام تھا ٹھیک ہے آدمی اپنی عبادت پر مطمئن ہوتا ہے میرا ذکر میری تلاوت لیکن جہاں ملاقاتوں میں جانا پڑتا ہے کہ طبیعتوں پر بوجھ پڑنے شروع ہوتے ہیں ارے ہوتا ہے کہ گشتوں میں جانا پڑ گیا پہلے گشت بند تھے ٹھیک ہے کر لیتے تھے مسجد میں اب عشاء کے بات بیٹھنا پڑتا ہے تو پہلے تو عشاء سے پہلے سارا معاملہ نمٹ گیا عشاء پڑی کے گھر اب عشاء کے بات بھی بیٹھنا پڑتا ہے اب تو کہ اچھے اچھے پرانے ساتھیوں کی طبیعتوں پر میں خود اپنے حالت بیان کروں کہ جب شروع ہوا نا تو اندر کا چور نظر آیا کہ ہاں یہ حالات کی وجہ سے تم رکے ہوئے نہیں تھے تمہاری چور تم کو رک خیر بہرحال حضر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے پھر وہ محول عطا فرمایا وہ دین عطا فرمائے کہ اپنے آخرت بنانی کی شکلیں پھر دوبارہ آ گئی ہمارے پاس اس لئے نویمبر کا مہنہ ہے پھر ڈیسمبر کا مہنہ ہے سال قریباً پورا ہو جائے گا اس سال کے چلے بہت سارے ساتھیوں کے باقی ہوں گے اپنے چلے کی خود ترتیب بنا گئے پرانے ساتھی سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کریں مسجدوار جماعت کے ساتھی اپنے آپ کو پیش کریں پھر آپ باہر جا کر محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جماعت دے دیں گے اپنے آپ کو پیش کرو اور اپنے آپ کو جو ہے یعنی میدان میں اتارو کہ ایک آدمی میدان میں اترتا ہے پیچھے کتنوں کو ہمت دلا دیتا ہے میدان میں جہاں گردن کٹانی ہوتی ہے اس میدان میں اترتا ہے کتنے پیچھے آ جاتے ہیں سب کا ثواب وہ لے جاتا ہے اس لئے حمد کر کے فرماو مدرگو نومبر کے مہنے میں جماعتیں جائے گی آپ کے شہر سے مسجدوں سے حلقوں سے جماعتیں جائے گی چلے کی جماعتیں بن بن کر انقریب چار مہنے کے بھی آوازیں لگے گی پھر انقریب بیروں کی جہاں فلائٹ شروع ہو گئے کہ فوراں پھر بہت سارے تاجیر سامن تیار کر کے میٹے گئے جہاں فلائٹ شروع ہے کہ ملکوں میں تجارت کے لئے نکل جائے گا تو ایسے جماعتیں بھی تیار رہے بیروں کی جہاں فلائٹ شروع ہوئے کہ فوراں ملکوں میں چلے جائے گا اس لئے حمد کر کے فرماو بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جو پاودی سے چلہ لگاتے تھے اس سال نہیں لگا ہے حالات کی وجہ سے ٹھیک ہے مہینے آگے پیچھے ہو گئے لیکن سال پورا ہونے سے پہلے پہلے اپنا وقت شروع کرنا کون ہے مرد مجائی آپ کی تقریباً ان قریب قریب مساجد کی مسجدوار جماعتیں یہاں ہی ہوئی ہے اپنی ذات سے حمد کر کے بولو چار مہینے کی نیت کرنی ہے بھی